اگلا سوال ہے یوسف القرضاوی کون ہیں اگر کوئی سلفی عالم ان کی تعریف کرے تو کیا وہ تسلیم کیا جائے گا دیکھئے یوسف القرضاوی موجودہ دور کے ان فتنہ پرور علماء میں گزرے ہیں جنہوں نے کھل کر کے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ میں فتنہ پھیلانے والے علماء میں سے ہوں جو سمجھنا چاہے سمجھے یعنی سرگشی والا اسلوب اختیار کرنے والے لوگوں میں اور عقیدے میں خالص اخوانی ان کے عقائد کے اندر اخوانیوں کے بالمقابل کچھ خرابیاں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کے نتیجے میں بعض سعودی عرب کے علماء بالخصور شیخ صالح محمد بن صالح عثیمین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے اگر توبہ نہیں کی تو یہ واجب القتل ہے واجب القتل ہے یعنی کافر ہے اس انداز کی چیزیں شیخ مقبل بن حادی وادحی رحمت اللہ علیہ دوسرے بڑے علماء نے بھی ذکر کر رکھی ہیں شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ کے ردود بھی اس کے اوپر موجود ہیں اس کے بہت سارے ایسے عقائد ہیں جو جدید دور میں اس نے اختیار کر کے لوگوں کو گمرات کیا جیسے تقاربِ ادھیان کا نظریہ انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیا کہ سارے ادھیان برابر ہیں یا قریب ہیں اسی کے نتیدے میں یہ کہتے ہیں کہ اہلِ کتاب ہمارے بھائی ہیں ہمارے دوست ہیں کرسمس پر یا اسی طریقے سے ان کے تہواروں پر ان کو مبارک بات دینا یا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا خوشی کا اظہار کرنا جائز ہے اس طرح کا قیدہ ان کا ہے ایسے ہی غیر محرم اگر اجنبی عورتوں کو ہاتھ لگائے لمس کرے تو جائز ہے یہاں تک کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج کے دور میں دوبارہ آ جاتے تو آپ ناٹو کے ہاتھ پر ایگریمنٹ کر لیتے ہیں اہد کر لیتے ہیں ناٹو کے ہاتھ پر اہد کر لیتے ہیں یہاں تک کہا اور یہاں تک کہا کہ عرق ممالک کے حکام کو جو ووٹ ملتا ہے اقتدار میں آنے کے لیے اس کا فیصد اتنا زیادہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین بھی آ کر کے انتخاب میں حصہ لے تو وہ بھی ہار جائے گا وہ بھی ہار جائے گا یہ عقائد ہیں یوسف قرزاوی کے تو یوسف قرزاوی نے فلموں کے اندر خواتین کے جانے کو جائز قرار دیا کہ وہ فلموں میں جا سکتی ہیں ایسے ہی بہت سارے عقائد ہیں جن کی بنیاد پر ان کی مخالفت کی گئی ہے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آتی ان کا انکار کرتے ہیں یعنی انکار سنت بھی ان کے ہاں موجود ہے تو اس انداز کے غلط قائد کے حامل ہیں یوسف قرزاوی یوسف قرزاوی کو کسی بھی صورت میں سننا یا ان کی تعریف کرنا یا ان کے بارے میں ان کو سراہنا یہ جائز نہیں ہے سوال کا دوسرا ٹکڑا ہے کہ اگر کوئی سلفی عالم ان کی تعریف کرے تو کیا وہ تسلیم کی جائے گی کی نہیں کی جائے گی یقین تسلیم نہیں کی جائے گی کسی بدعاتی کی تعریف کسی بھی صورت میں تسلیم نہیں کی جائے گی لیکن ہم اپنے ان علماء سے یہ امید رکھتے ہیں اور یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں برمدہ اعلان کریں کہ میں نے غلطی کی تھی تاکہ اس کے نتیجے میں لوگ غلط فہمی کا شکار نہ ہوں کیونکہ غلطی جس پیمانے پر ہوتی ہے اس کے تلافی بھی اسی پیمانے پر سامنے آنی چاہیے یہ شریعت کا ذابطہ ہے لہذا کسی نے اگر تعریف کی ہے تو یہ تعریف کرنا غلط ہے اللہ رب العالمین ہم کو اہلِ بدعات کی تعریف سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے